سندھ پنجاب گلگت بلتستان اور حضرت کشمیر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں بججی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر جانے سے سپلائے متاثر ہے حیدر آباد میں چھت گرنے سے ایک بچہ جام بھاک اور چار افراد زخمی ہو گئے ہیں سندھ میں حیدر آباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایہ، چمبر، میہر، فرید آباد سمیت بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے حیدر آباد میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی ہے ایک بچہ جام بھاک اور چار افراد زخمی ہو گئے ہیں پنجاب میں ملتان، بہاول پر، راجن پر، کمالیہ، حافظ آباد اور متعدد شہرم بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے بجلی کی فراہمی معطل ہے راجن پر کے ندین آلوں کے سیلابی پانی سے تحصیل روجہان شہر اور حفاظتی بندوں میں شگاف کا خطرہ ہے مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بندوں کو مضبوط کر رہی میں مصروف ہے ادھر گلگت بلتستان کے سیلاب اس طور میں بارش سے فصلیں بتا رہے ہیں مقام سمیت وادی نیلم اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی بارش کے بعد سیحاتی مقامات خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں میکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم سندھ میں داخل ہو چکا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق چیف میٹرالوجز سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ ڈیپ رپریشن کا مرکز ننگر پارکر کے قریب ہے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں سسٹم کراچی کے جنوب میں بہرہ عرب تک آ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کراچی میں آج وقفے وقفے سے بارش کا امکان رہے گا موتدل سے مسلہ دھار بارش ہو سکتی ہے کل بھی تیز اور مسلہ دھار بارش کا امکان ہے چیف میٹرالوجز سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ 31 اگستہ کراچی سے میں سندھ کے مختلف حصوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں کراچی میں بارش کے بعد ملیر کی موڈل کالونی کی کئی گلیاں اور رو ٹوٹ فوڈ کے باعث زیرے آب آ گئے ہیں تفصیل بتائیں گی انیباز امیر شاہ بارش کے بعد ملیر کی موڈل کالونی کی تقریباً اکثر گلیوں کا یہی حال ہے یہ گلیاں کئی سالوں سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں اور جب بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس قدر پانی جمع ہو جاتا ہے کہ نہ صرف ٹرافک کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ پیدل چلنے والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو تھوڑے بہت فٹ پات ہیں وہ وہاں پر دکاندار اپنا سمان باہر رکھ دیتے ہیں ابھی گو کہ اتنا زیادہ یہاں پر رش نہیں ہے کیونکہ دکانیں بند ہیں آس پاس لیکن رات کے وقت پر یہاں پر بہت زیادہ ٹرافک کی روانی متاثر نظر آتی ہے بارش کی صورتحال سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو مانسون سسٹم کی شدت برقرار ہے اور یہ ڈیپ رپریشن کی صورت میں اس وقت ارننگر پارکر کے قریب موجود ہے اس کا مرکز سن میں داخل ہو چکا ہے لیکن جب کل یہ اس کا مرکز کراچی کے قریب جنوب میں آئے گا اور یہ کافی شدت والا ایک سسٹم ہے اس کا حجم بھی بہت زیادہ ہے یہ بدین تک پھیلا رہے گا تو کراچی سمجھ سن میں مزید تیز مسلہ دھار بارشوں کے پیشنگوئی کی گئی ہے اس دوران کہا جارہا کہ ہواوں کے رفتار ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے کافی تیز ہوایں ہوں گی اور اس دوران گرد چمک بھی رہے گی سمندر میں تغیانی بھی رہے گی اکتیس اگز تک نحکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی سمجھ سن کے مختلف مقامات پر تیز مسلہ دھار بارشوں کے پیشنگوئی کی گئی ہے گھوٹکی میں ہلکی اور تیز بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا متعدد علاقوں میں بجلی کے سپلائے موطل ہو گئی ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے نظیر احمد جی ملک کے دیگر حصوں کی طرح زلہ گھوٹکی میں بھی موسم انتہائی خوشگوار ہے گزشتہ روز ہونے والی ہلکی اور تیز بارش کے بعد پھول پودوں سے مٹی جھڑ چکی ہے موسم انتہائی خوشگوار ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں فصلے لیل آ رہی ہیں جبکہ بارش کے بعد برلوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے مطدد علاقوں میں بجلی موطل ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اوبارو ڈہر کی میر پرماتھیلو سمیت زلے بر کے مختلف علاقوں میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ہلکی اور تیز بارش کا جاری ہے صبح کے اوقات میں بھی ہلکی بونہ باندھی ہوئی ہے جس سے شہری انتہائی خوشگوار موسم کے باعث خوش دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت بھی موسم انتہائی خوشگوار ہے مطلعہ ابرالود ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں